مہیلائی تھی اس بار بھی وہی سکھت سہیوگ ہے اور میں یہ وشواس کرتی ہوں کہ آنے والے سمیے کے اندر ہم دونوں مل کے مہیلائوں کا سشتی کرن اتھان میں کچھ کام کر پائیں یہاں اپستیت سب سدسیوں کو میں جنتہ کے پتی ندی کے ناتے سب کو بہت بہت بتائی دینا چاہتی ہوں سب لوگ اچھی لڑائی لڑے ہیں اور جیت کر کے اپنی جنتہ کی آواز کو اس سدن کے اندر اٹھانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں آپ سب کو میری اور سے میری پارٹی کے اور سے ہم سب کی اور سے آپ کو بہت بہت دھنیواز ایک بہت ہی پچند اور ایک بہت بہومت ہم کو ملا ہے میں آپ کے مادیم سے سدن کے مادیم سے جنتہ کو عبار دینا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنا پیار جتایا اپنا وشواس جتایا اور اپنے آشیرواد میں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں آپ کے دوارا ان کو دھنواز پہنچانا چاہتی ہوں اور میں یہ بھی وشواس ان سب کو دلانا چاہتی ہوں کی ان کی باتوں کی اوپر ہم سب کھرے اتریں گے ان کی آواز کو اوپر پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اور ان کے کام میں کوئی کوتائی نہیں برکتے دیں گے یہ وشواس آپ کے دوارا میں ان کو پہنچانا چاہوں گے آبھار اور دھنیواد میں پکش اور وپکش کے سبی سدسیوں کو دینا چاہتی ہوں سب پارٹی کے سدسے جو بیٹے ہیں جنہوں نے پچھلے چار دن کی ڈیبیٹ کے اندر قریباً اسی ایسے سدسے ہیں جنہوں نے بھاگ لیا اور جنہوں نے پر جو طریقے سے اپنے چھیتر کی بات راجستان کی بات کو سدن کے اندر لائے راجستان کا جو اتحاس ہے ایک سوسط پرمپرا ہے ایک سوہاد ایک بھائیچارہ ایک سمندے کا واتاورن ہم نے بنانے کی یہاں راجستان کے اندر کوشش کی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ سدن کے بہار اور سدن کے بیٹر اس کو تھوس نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ ساکشی پورا پردیش ہے کیونکہ پردیش نے بھی اس کو دیکھا ہے پر ایک قریب سے دیکھا ہے کیچڑ اچھالنے کی جو پرورتی راجنیتی کے پتیشود آروپ پتی آروپ اور یہ جو دیکھنے کو ہم لوگوں کو ملا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے جنتہ کے دکھ کو کیسے مٹایا جائے اس کی اوپر ہم سب کو دھان دینے کی ضرورت ہے پرنتو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پتی پکش کو کس طریقے سے دکھی کیا جائے وہ پچھلے پانچ سال کے اندر اس سدن کے نیتا نے کرنے کی کوشش کی میں اتنا ہی سے نہ کہنا چاہوں گے کہ پچھلے سال کے اندر پچھلے پانچ سالوں کے اندر اتنا کیچر اچھالا گیا اتنا کیچر اچھالا گیا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے سوچ کر کے اتنا کیچر اچھالا گیا اتنے ہی کمل کھلے اور راجستان کے اندر کمل کھلے اور اسی لئے میں بار بار اس جنتہ کو دھنویٰ دینا چاہتی ہوں جس نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کا ساتھ دیا پچھلی سرکار نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا وہ سب کے سامنے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہیں اس کی تلنا جنتہ نے اپنے ترازو میں کر کے اس کا فیصلہ ہم سب کو سنا دیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں تیروی ویدان سبا میں جو واتا رن پیدا ہوا ہے اجکش مہدے ویسے پھر نہ ہو یہ میں پورا کھال کروں گے اور بھاگوان نے سب لوگوں کو زبان دی ہے ہم لوگ بھی بول سکتے ہیں جلاب بھی دے سکتے ہیں پر انتو میں نے یہ مان رکھا ہے کہ مریادہ اور شالینتہ ایک بہت بڑا آبوشن ہے اور میں نیڈنٹروں سے دھارن کروں گی اور اس لیے یہ کوشش رہے گی کہ اس صدن کے اندر ہم سب کی اور سے ہم اس صدن کے گریمہ رکھنے میں کوئی کوتہ ہی نہیں برتیں گے میں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات تورا چکی ہوں اور پھر میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا منطرہ ہے وکاس کا ہم نے وکاس میں راجنیتی نہیں کی اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راجنیتی کے اندر ہم وکاس کے پکشدر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ راجنیتی کے اندر وکاس ہو الٹا نہیں اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ پردیش میں بدلے کی راجنیتی نہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ چناؤں کے شروعات کے پہلے یہ ایک وگیپن کا دور چالو ہوا تھا اگر آپ اکھبار کی کسی پنے کو پلٹتے تو ایک بہت بڑا پوشٹ کارٹ جیسے وگیپن آپ کو دیکھتا جس میں لکھا ہوتا ایسا پہلی بار ہوا میں نے اس میں چیک کیا قریباً ساڑھے گیارہ کروڑ روپیہ اس چیز کی پر کھرچ ہوئے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں کہنا چاہوں گی کہ جنتا نے بھی ایسا پہلی بار ایسا قرارہ جواب دیا وہ سب لوگوں کو معلوم پڑ گئی ہے پورے راجستان کے اندر اور میں یہ بھی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا پہلی بار ہوا کہ راجستان میں بھارتی جنتا پارٹی کو 81.5 سیٹس ملے یہ ایسا پہلی بار ہوا جکش مہود ہے راجستان کے اندر کہ اتنی جوردار بہومت کسی بھی پارٹی کو ملا یہ ایسا پہلی بار ہوا جکش مہود ہے بھارتی جنتا پارٹی کو کہ جو علپ سنکھیک ہیں وہ ویدھائک بن کے اس ہاؤس کے اندر آئے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں بھارتی جنتا پارٹی کے ہی علپ سنکھیک ویدھائے کہ ہاں جیت گیا ہیں یہ پہلی بار اس راجستان کے اندر ہوا ہے کہ راجستان کے ایسا کی سیٹیں جو چوتیس سیٹیں تھیں اس میں سے بتیس سیٹیں ہم لوگ جیتے ہیں جیتے گیا ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے ادھاکش مہود ہے راجستان کے اندر جب بابا صاحب بھیمرا عبیتر کا سپنا جو ہے وہ ساکار ہوا اور ویدھان صاحبہ کے اندر ادھاکش جیسے پتشتہ پورن پت کے اوپر آپ ماننے ایسا پہلی بار راجستان کی جنتا نے کیا ہے اور ان کو میں کوٹی کوٹی دھنیوات دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک عبود پورو چیز راجستان کے اندر ہوئی ہے اب وان ففٹی سکس کی بات آپ نے کہی پر اب وان سکسٹی تھری کے آگے جانا پڑے گا یہ بھی آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور کام بینہ کام کے یہ کام نہیں ہوتا ہے یہ ہم وشوا سبتے ہیں آتے ہیں لوگ جاتے بھی ہیں پرنتو ہم لوگ سب کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنتا ہمیں دیکھ رہی ہے ہم لوگوں کو اپنا پیر جمین کی اوپر رکھنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم اوپر اٹھنے لگتے ہیں ویسے ہی جنتا ہم لوگوں کو چھوڑنے کا کام کر دیتی ہے راجستان کی جنتا لوگ تانتک پرکریا کے اندر اپنی آستہ رکھتی ہے اور اس لیے یہ بہت جوردار نیرنے جو انہوں نے لیا اس کا سندیش بہت دور دور تک گیا تیرہ ڈیسمبر کو جب مکہ منتری پد کی ہم نے شپت لی اس دن میں نے سندیش دیا پورے راجستان کو سندیش دیا کہ ہماری سرکار سیاست کی نہیں سدھانت کی سرکار ہے اور ہم نے جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے یہاں سب لوگ چنکے آئے ہیں وہ سیوہ ہم لوگ کریں گے اور ہم نے پہلے ہی گوشنہ کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہماری سرکار سادگی کے ساتھ کام کرے گی اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تیرہ ڈیسمبر کی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کنی کنی لوگوں سے سیکھ لی اور ہمیں کسی لوگوں سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے ہماری جو بھی سیکھ ہے ادھچ مہود ہے وہ جنتا سے آتی ہے راجستان کی دکھ اور تکلیف کو ہم نے اپنے سراد سنکر پیاترہ میں بہت قریب سے دیکھا ہے اٹھتر دن کی یاترہ تھی چودہ ہجار پندرہ پانچ سو کلومیٹر ہم لوگوں نے میں نے رستہ نکالا تھا اور آپ نے دیکھا گھر میں بھی تھی برسات پی ہوئی ہم لوگ چھے مہنے سات مہنے چلا چلا کے اس کارکم کو اپنے پورا کیا لوگ کتنے دکھی تھے وہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملا یہ کوئی یہاں بیٹھ کے اپن بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے اس کا بیان آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں اتنے سارے لوگ کیوں دکھی ہو کے ہم لوگوں کے پاس آئے وہ اس لئے آئے کیونکہ سرکار کی غلط نیتیاں تھی مایوس تو سب کے چہرے تھے بیچینی چھائی ہوئی تھی سب دور پریشان تھے سب لوگ اور آشا بھری نگاہ سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور اس آشا سے میں تو مانتی ہوں بجد بیر لگتا ہے کیونکہ اتنی آنکھ جادہ آشا اتنا جادہ وشواس اتنا ہوت کہ بھئی آپ لوگ ہم تو اس میں سے نکالنے کیا کام کروگے یہ ہم نے ان کے آنکھوں کے اندر دیکھا اور اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنے من کے اندر سنکلپ لیا کہ ہماری طرف سے جتنی مجبوطی کے ساتھ ہم مدد کر سکتے ہیں اس میں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اب کیسا راجستان بننا چاہیے اور کیا کیا بھاوی یوجنہ ہیں ہم لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے ہم نے سب سماج سب ورگوں سے بات کی اور کرنے کے بعد سراج سنکل پھکپت سب کے سامنے رکھا اور پہلے مندری مندل کے اندر ہی اس کو سرکاری بستاویج کی روپ میں مانا اور ہمارے سامنے وہ رکھا ہمارے پچھلے گوشنا پتھرے کی بارے میں میتا پتھے پکش نے کچھ کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں بڑا کلیر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ تو ریکورڈ کا ماملہ ہے یہ کوئی واد دی واد کا ماملہ نہیں ہے ریکورڈ ہے کہ اتنے جو ہمارے گوشنا تھے اس میں سے مجھے لگتا ہے چار کو چھوڑ کے جس میں سے ایک دلی کا کام تھا اور تین ہم لوگ منیج نہیں کر پائے تھے ریسٹ پورے کے پورے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر کے چھوڑے وہ ریکورڈ کا ماملہ اسے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سراج کے بنا راجستان پردیش خوشحال نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں ہم لوگ بھی مانتے ہیں اور اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آفیسرز اپنے کلیکٹرز اپنے پولیس عدیقشوں کو ان سب کو بلا کر کے منتری منڈل کے ساتھ بیٹھ کے جوہدار ویچار ویمش کیا اور ایک چرن بد سمیہ بد کارکم بنایا ایک ساٹھ دوسی ایک کاری یوجنا ہم لوگوں نے بنائی ہر ویباہ کو چنمت کر کے اس کا لکش اس کو دیا اور کام پشروات وہاں سے کروایا نئے راجستان کی پری کلپنا اس کو ساکار کرنے کے لیے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی کا ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا جس کو پوری طرح سے ہم لوگ سب نے مل کے ڈسکس کیا سٹھ سٹھ سال نکل گئے ادھر چھوہدے نوب تنتر کے اس کے اندر اگر آپ آدھر انیہ بیرسنگ صاحب کے دس سال کو چھوڑ دیجئے اور پانچ سال میرے چھوڑ دیجئے تو یہ مانیے کہ اکیاون ورش پورے کامریس کو ملے اس اکیاون ورش میں راجستان کی کیا سکتی بنا کے رکھتی ہے وہ سب کے سامنے ایک طرف آپ گجرات کو دیکھ لیجئے پندرہ سال کے اندر گجرات کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک طرف مدر پردیش کو دیکھ لیجئے چھتیس بڑھ کو دیکھ لیجئے دس سال کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ایک طرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ راجستان کے ایک کیابن ورش نکل گئے اور ہماری جنتہ کس دکھ اور درد کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کانگریس کی سرکار کی وجہ سے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اسی لئے میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مولبود سویدہ ہیں جو سرکار نہیں دے پائی اس مولبود سویدہ کو پچھلے پانچ ورش دو جا تین سے آٹھ تک ہم لوگ انہیں سب کو دینے کی کوشش کی یہی مولبود سویدہ کے بارے میں لوگوں نے ہم کو سرات سلطر پیاترہ کے اندر بار بار ہم کچھ انمت کیا چاہے وہ بجلی کا کام ہو چاہے وہ سڑک کا کام ہو چاہے وہ پانی کا کام ہو روزگار کا ہو ڈاکٹرز نہیں رہنا ٹیچرز نہیں رہنا یہ لگاتار جو بھی یادلہ میں تھے انہیں سب نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا سبر کا بارن تو ٹوٹنا ہی تھا آخر میں مہنگائی کتنا سہیں گے برشتہ چار کتنا سہیں گے اور یہ مولبود سویدہ جب کوئی دینے والا نہیں ہے جب پرشی کے اندر کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے مدر پردیش کی پرشی وکاش در تیرہ پوائنٹ تین تین پتشت ہے اور راجستان کا پرشی وکاش در پوائنٹ ٹو فائل پوائنٹ ٹو فائل اب آپ بتائیے کہاں سے جائے گا ہم لوگ روزگار کے افسر لوگوں کو دونی پا رہے ہیں اپنے ٹائم میں دس لاکھ لوگوں کی بات کر کے ہم نے سرکاری اور گہر سرکاری طریقے سے نوکری دینے کا کام کیا دس لاکھ نوکریان لوگوں کو ملی یہاں کہا گیا کہ ہم اتنی نوکریان دیں گے پرن تو میں سمجھ کیوں کہ مشکل سے ہجاروں کی تعداد میں نوکری کسی کو ملی ہے تو بھرکنی نہ تھے آرٹھیک ڈھاچا کیا ستھی کر کے چھوڑ گئے پہلے بھی چھوڑ گئے تھے وہ بڑی مشکل سے ہم لوگ نے ٹھیک کیا ابھی بھی اسی طریقے سے ستھی بدبنا میں نے یہ بگاڑ کے چھوڑ کے رکھی ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی سب لوگوں کی کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں جادو نہیں ہے ہم بھی سب منوش ہیں ہم بھی سب یہاں آئے ہیں ایک ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا ہے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم پوری ویوستہ کو بدل نہیں سکتے پرن تو ہم نے کام چالو کر دیا ہے کوشش جاری ہے ہماری اور ہمیں وشواس ہے کہ آنے والے پانچ سال کے اندر ہم اس کو بدل کے چھوڑیں گے پرن تو دیڑھ مہینہ ہم بھی وہی بات کر رہے تھے جو آج آپ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی وہ تو بات ویوستہ تو وہی تھی جو آپ چھوڑ گئے ہو اسی بات کی بات ہم لوگ ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو بدلنا ہے تو ہم کو سب کو ملنے مل کے کام کرنا پڑے گا کوئی ایک پارٹی یا ایک وقتی نہیں کر سکتا ہے شروعات میں ہی ہم نے سب پہلے کہا کہ بدلاؤ دکھانا ہے یہاں شروعات سمپل چیزیں سے کریں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وہی شہروں کی صفائی شروع کر دیں پتائی کرا دیں اپنے چھوٹے ہسپتال کے CHCs PHCs کے ہمارے پرائیمری سکولز کے وارکھ رومز ٹھیک کرا دیں اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اگلے پندہ دن کے اندر یہ تو ترنت ہی کام ہو سکتے ہیں تو اس کو لے کے ہم لوگوں نے کام شروع کیا اب ہی گینا چاروں کی راجستان کا چھیترفل بہت بڑا ہے سکسٹی پرسنٹ ریگستان جیادہ تر آکال کا پرکوپ اس کو دھیان میں رکھ کر وشیش اگیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے جل سنگرہن اور اس کا کس طریقے سے صدوپیوگ ہو اس کے دلوپت جو ہوئی ہے فرسوتی ندی اس کا بھی کام ہم لوگوں نے چروع کیا ہے اور جنتہ کی سنگرہی کے لیے گوڈ گووننس ایکٹ لانے کی بات کری راجستان سمپرک کے دوارہ نشجد سمیہ کے اندر ہم نے بلوک ڈسٹرکس سے لے کر اوپر ترک صرف سنگرہی ہی نہیں لیکن ایشیوز کا نستارن بھی کرنے کی بات کری ہم سب نے یہ تیہ کیا کہ اب سرکار جنتہ کی پاس جائے گی آبا بھی بات ہی کر رہے تھے کیونکہ وہاں جانا ضروری ہے اس لئے ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم جائے پور میں نہیں بیٹھے رہیں گے جیسے دوسری سرکاروں کرتی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے ڈسٹرکس پہ جائیں گے سنبھاگ ہے کوٹس پہ جائیں گے اور یہ سوچ کر کے پچھلے بار بھردپور سنبھاگ ہمراہ رہ گیا تھا اس لئے بھردپور سنبھاگ سے فیبروری کے مہینے میں ہم کام کو چالو کرنے والے ہیں بھردپور کے اندر رہیں گے ان کے چاروں ڈسٹرکس کے اندر گھومیں گے اس کے بعد وہاں کیابنٹ میٹنگ بھی ہوگی اور وہاں ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جو ان کے چھوٹے موٹے کام ہیں ان کو ہم سمجھ کے اس کو آگے بڑھائیں اور جو کام ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہونے کی ضرورت ہے اس کو اپنے کارکرم کے اندر اس کو جوڑنے کا کام کریں دسمبر دو ازار تیرہ ہم کو جو راجستان ملا اس کا وکاس درک کا جو ماترہ تھی وہ پانچ پسند تھی جو راجستان ہمارے سمیہ میں وکاس کی درشتی سے ٹاپ ٹین سٹیٹس کے اندر تھا فائدان کے اوپر آکے کھڑا ہو گیا ہے میں خود یہ نہیں کہہ رہی ہو یہ میری بات نہیں ہے یہ جو بات میں کہہ رہی ہو بھارت سرکار کی آرثک سہوے رپورٹ ہے اس کے اندر سے بات کہہ رہی ہوں بھرشتہ چار کے معاملے میں اس پانچ سال کے اندر دیش میں ہم پہلے نمبر پہ آگئے اپراد میں ہم دیش میں دوسرے نمبر پہ آگئے مہیلہ اتپیڑن میں ہم نمبر دو پہ آگئے آدھی واسی اتپیڑن میں نمبر دو پہ آگئے گلت اتیا چار میں ہم نمبر ایک پہ آگئے اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہ نیشنل کرائم بیورو کہہ رہا ہے تو یہ ہماری بات نہیں ہے اور مہیلا ساکھ شرطر سب سے نیچنے ستھان پہ آکے ہم کھڑے ہو گئی ہیں یہ تو آپ کی رپورٹ کارڈ بہت اچھا کام ہوا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر جس کی وجہ سے ایک سو تریسٹ کو جتا کے جنتہ نے بھیجا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کتنی بھی پریستی وشم ہو اور کتنا بھی پرشاسنک دھانچہ چرمرایا آج کی ستھی کیا ہے بد ہے تو کرمچاری نہیں اور ہے تو اس کا صدفیوگ نہیں اپکرن ہے تو جہاچ کرنے والا نہیں ہے یوجنا کاغذ میں چل رہے ہیں راشی خرچ ہو رہی ہے پر اس کا پہنام نہیں مل رہا بھرتی کر لی تو معاملہ نیائے دے میں جا کے اٹھتا ہوا ہے اب اتنی راشی ہم لوگوں نے خرچ کر دی ہے تو لوگوں کو سیٹسفائے ہونا چاہیے تھا کیوں لوگ اتنا سنتوشت ہیں کیوں لوگ اتنے دکھی ہیں اور کیوں نوجوان اور ساتھیوں کا جو ہمارے ہیں ان کا منوبر کیوں ٹوٹا ہے پچھلے دن ہم نے جو الگ ویبھاگوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کی اس کے مادم سے جو پرشاسنک اویوستہ ہے اس کی ایک بھیاوت تصویر نکل کے آئی میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں میں سب کو آگا کروں پر اس کے ساتھ ساتھ پردیش کی جنتہ کو یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ اس اویوستہ کو میں جلدی دور کروں گی اور سکراتبک پہل میں آرٹھک سانسادنوں کی جتنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اچھے کام کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گی یہ بھی میں آپ سب کو بشواس یہاں دنانا چاہے ہیں دوہزار تین کے اندر ادھک شمہدہ ہم سرکار میں آئے تھے تب یہ پردیش بیماروں کہلائے جاتا تھا آتے ہی ہم لوگوں نے محنت کر کے پہلے اوورڈرافٹ ختم کیا اس کے بعد ویز ایڈ مینز کا ایڈوانس جو تھا وہ ختم کیا اس کے بعد ریونیو ڈیفیسٹ جو چودہ سال سے چل رہا تھا اس کو ختم کیا فسکل ڈیفیسٹ کو تین پرسینٹ او جی ایس ڈی پی پر لاکر چھوڑ دیا اور جو ہمارے پورانے استحسنکال کے اندر دوہزار چھ سات میں قریباً سکس ہانڈرٹن تھرٹی ایٹ کروڑ اور دوہزار سات آٹ میں ون تھاؤزن سکس ہانڈرٹن ففٹی ٹو کروڑ روپے کا ریونیو سرپلس پر آکے ہم چھوڑ کر دیں میں گت سرکار دورہ کچھ ماہ پہلے ایک بہت بڑا ویڈیاپن نکلا دو کروڑ روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر بھی دو کروڑ روپے سے زیادہ پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے اور کہتا ہے وہ کشل ویٹی پربندھن ایسا کر کے ایک بہت بڑا آیڈ نکلا تھا معلوم نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں کہنا چاہتی ہوں اس میں کہ پچھلی سرکار نے جس گیر جمعہ داری کے ساتھ یہ ویٹی سنسادنوں کا دروپیو کیا ہے ادھکش مہد ہے اس کا کھامیاجہ راجستان کی جنتہ کو سالوں سال کے لیے بگتنا ہوگا اور کشل ویٹی پربندھن تو چھوڑیے ادھکش جی پچھلے پانچ ورشوں کے اندر شاسن کا اتحاس ویٹی پربندھن کے مثال کے روپ میں دیکھا جائے گا میں یہاں یہ کہنا چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ کا بریک اپ بتا دوں جو انکریس اوڈیٹ 2008-9 to 2013-14 سٹیٹ گورنمنٹ میں جو ہم لوگوں کو ملا تھا مارچ 2008 کے اندر وہ تھا 77,138 ان کے سمائے کے اندر وہ 1,31484 کے اوپر پہنچ گیا ہے ڈیٹ جو لون اور پاور یوٹیلٹیز تھی وہ ہمارے ٹائم میں قریباً 15,000 کروڑ تھے تھوڑا سا اس کے پہلے کا تھا اس کو جوڑ کے قریباً 30,000 کروڑ تھے اس کو 95,704 کروڑ تک لے گئی ہے پچھلی سرکار اب یہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے وہ 70% سے بڑا ہے اور یہ جو لون اور پاور یوٹیلٹیز ہے وہ 300% بڑا ہے 300% راجستان روڈ ویس کے اندر ہم جو لون ڈیٹس وگر جوتھے وہ 149 کروڑ ہیں آپ کا 867 کروڑ تک آپ نے اس کو پہنچا دیا 450% اور میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ورش 2008 کی تلنا میں ورش 2013 میں کرج بھار دبنا ہو گیا 101182 سے 228,055 کروڑ پہ ہم public debt کو لے گئے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا کام اپنے پچھلے پانچ ورشوں کے اندر کیا آخر یہ کرج کا اتنا سارا پیسہ گیا کہاں کوئی تو بتائے گا کہیں تو دکھے گا کیونکہ کرج اگر لیا جاتا ہے تو کوئی تو پریسمپتی بنتی ہے کچھ تو دکھائی دے گا کہ راجستان کے اندر اتنا پیسہ آپ نے لیا تو گیا کہاں پچھلے پانچ سال میں جتیہ پربندن کی یہ استطیق رہی کہ 20078 کا جو fiscal deficit تھا 3408 کروڑ وہ بڑھ کے 10,230 کروڑ روپے ہو گئے ہیں اور اگر وہ جو آپ پریریت ہو کے جو آن ان فان ان میں جو لاغو کر دی تھی یوجنائے ان کو بھی اگر جوڑ دیا تو وہ 18,000 کروڑ روپے additional authorization committed liabilities کو اگر جوڑ دیا جائے تو fiscal deficit will go up to 28,052 کروڑ simple matter زیادہ نہیں ہے اسی طریقے سے میں metro کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کہنا چاہیں گی یہ metro کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہی بہت اچھا آئیڈیا تھا یہ تو ہم نے بھی اس کے بارے میں سوچا تھا ڈلی کا metro شروع ہو گیا تھا جو بھی سرکار میں آئے تھے 23,03 کے اندر تو ہم نے یہ سوچا کہ metro یہاں لگ سکتا ہے تو ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے یہی مسٹر شریدھرن سے ہم لوگوں نے بات کی 24,05 کے اندر اور انہیں نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ 2025 تک this is economically unviable economically unviable اس کے باوجود بھی سرکار نے 11,732 کروڑ روپے کی جیپور metro پریوجنا کو پرارم کیا اور کتنے کے لیے فیسٹ فیس کے اندر 11 کلومیٹرز 11 کلومیٹرز کے اوپر you are going to spend 3400 کروڑز روپیز میں پوچھتا چاہتی ہوں اور یہ آسچرے کا وشہ ہے اردکش مہدے کہ everywhere else جہاں بھی یہ ہوا ہے وہاں یہ پی پی موڈ پہ کاریف ہوا ہے یہاں راجستان کی سرکار نے اپنے سنسادن لگانے کا کام کیا ہے یہ کیوں نہیں پی پی موڈ پہ کیا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنی جلدی تھی اور میں یہ اور بتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر یہ 3400 کروڑ روپے ہم نے لگا لیے ہوتے تو اس سے قریباً 110 زیادہ فلای آوبر بن جاتے اور پانچ ہجار کلومیٹر اور روڈ لنکیج ہو جاتا کہاں وہ ہے کہاں 11 کلومیٹر میٹرو کا 3400 کروڑ روپے کا ویڈاوٹ اپی پی پی موڈ آپ لوگ یہاں کرنے جا رہے ہو اس میں کوئی سوچ کرے گا کہ نہیں کرے گا اور پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ تو ہیڈیٹڈ سٹی ہے ٹیوریزم کے لیے یہاں لوگ آتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں پنک سٹی کو اس کی سکائی لائن فیمس ہو گئی ہے اور یہاں آپ لوگ نے ایسے بڑے بڑے پلور اور ایسے بڑے بڑے کھلاوبر کھڑا کر دی ہے جس کی اوپر سے یہ میٹرو جائے گی کہ جیپور سٹی کے اندر کوئی سڑپ کے اوپر کھڑا ہوگی اوپر دیکھے تو you can't see this guy ایسی سٹی بنا دی اور اور بھی یہ ایک بات اور ہے کہ اگر مان لو یہ آپ کی یہ فرسٹ فیس بے جو چل جاتی ہے تو یہ ایسے نہیں چلے گی چل پڑے گی تو پچاس کروٹ پر یر is the running cost only اس طریقے سے اتنا سوچ بچار کے ساتھ کام ہوا ہے پھر گت سرکار کی ویتی پرابندن جو اتنا ہے کہ جی ڈی اے جو جیدہ تر کبھی ریڈ میں آتا نہیں ہے یہاں سیلری دینے کے لیے پیسے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم نے پیسے نکال نکال کے میٹرو کو دیا ہے اسی طریقے سے RSMM ایسی سنستہ ہے جہاں ہمیشہ پروفٹ رہا ہے 150 کروڑ روپیز تک آپ کا پروفٹ جاتا ہے یہ پورا پروفٹ نکال کر کے آپ لوگوں نے اپنے اپنے دوسرے پربندن کی اندر خرچہ کر دیا ہے جو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے you can't have the freedom یہ کرنے کے لئے پھر آؤ آپ ریفائنری پہ آپ ریفائنری کے بارے میں بہت naturally interested ہو جب بھی کوئی فیکٹری لگتی ہے تو جو دونوں اگر پارٹنرز ہیں پارٹنرشپ میں ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی فائدہ دونوں کو ہو یہ تو پارٹنرشپ کیوں ہو اور یہ دیش کے اندر سنبھوطہ پہلی ریفائنری ہے ادھٹ مودے جس میں کسی راج سرکار دوارہ اتنا بھاری راشی دینے کا نرنے ہوا ہے اب آپ دیکھئے گھاٹے کا سردہ جمین آپ کی بارہ ہزار کرو روپے اس کو تین سو چار سو کرو روپے تو وہ ہی ہوگا تیل آپ کا اس کا پیمنٹ آپ کو آرہا ہے 3700 کروز روپیز وہ آپ نے تہہ کر دیا ہے کہ without interest لون آپ دینے جا رہے ہیں 3700 یا 4000 کروز روپیز آپ اس کو دینے کو جا رہے ہیں واپس but total amount of loan over 15 years without interest is 56,040 کروز روپیز جو آپ کا refinery کا cost ہے that is 37,229 کروز تو یہ گھاٹا نہیں ہوا صدق پورا گھاٹا ہوا اور میں یہ کہہ رہے ہوں کہ جمین آپ کی تیل آپ کا پیسہ بھی آپ کا اور آپ بنے 26% کھالی اس کمپنی کا شیئر ہولڈر only 26% یہ سب کچھ دینے کے بعد اور بھئی اس کا تو اپن چھوڑ دو یہ تو بہت بہت آپ لوگوں میں کر لی ہے issue تو یہ ہے کہ ابھی refinery لگانے کے ساتھ ہی اچھ نیالے معنی اچھ نیالے میں کین انڈیا سے جو سمبندت وچارہ دین تیل کے سیل پوائنٹ کی اوپر ویوات چل رہا ہے یہ ورطمان میں اس کو ابھی ہم کو جو پرابت راشی ہوتی ہے ہم کو ویٹ کی بھی ایڈیشنل راشی مل جاتی اگر یہ کیس اچھی طرح سے سرج جاتا ہے پرنٹو لگ ایسا آ رہا ہے کہ ان کے بیچ پہ نورہ کشتی چل رہی ہے کون اس کا بینیفیشری ہے یہ نہیں معلوم پرنٹو certainly نہیں راجستان سٹیٹ بینیفیشری نہیں یہ ہے کین کسی تھی اب آپ آجاؤ اور جا پہ میں مجھے نہیں معلوم کہا میں اور جا پہ شروع کروں آپ نے اتنی ساری انٹریسٹنگ فگرز دے دی ہیں نیتا مہدہ کی کیسے اس کو ریسیوٹ کیا جائے پرنٹو یہ ہے کہ آپ کی سرکار تو آپ کے اپنے پورے پانچ سال کے اندر پوری طرح سے اس بجلی کے تندر میں ناکام رہے میں وہاں سے شروع کروں ایک ہزار پانچ سو ساٹھ میگا وارٹ اتیرک شمتہ جو ہے اس کو سجد کیا اور راج چھتر میں جو ویدیو تتفادن کہتو وان تھاؤزن ان سیونٹی میگا وارٹ شمتہ کی پریوجنائے ہم لوگ انہیں شروع کی آپ دیکھو گے کہ جو بھی یہ پریوجنائے ہیں چاہے وہ گرہ لگنائٹ ہو چاہے وہ چھبڑا وان ٹو ہو چاہے وہ کوٹا ہو چاہے سورتگڑ ہو چاہے وہ چھبڑا تھری اور چھبڑا فور چاہے وہ رامگر بیس دونوں ہو اور چاہے وہ کالی سندھ ہو یہ سب تو ہمارے ٹائم میں سٹارٹر ہیں جس میں سے قریبا پانچ آرڈی لائن پہ آگئے ہیں اور جس میں سے ابھی دلے میں چل رہے ہیں میں اسی لئے سب لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کونسی ایسی ایک پلانٹ ہو جس کو پچھلے سرکار نے چالو کیا ہے اور جس کو ہم کو اپنی وداست میں چھوڑا ہو وہ نام ہی بتا دے تو ہم خوش ہو جائیں اس میں ایک اور بات ہوئی ہے ادھکش مہود ہے آپ دیکھو کہ اپنے نیتہ ہیں وہ کتنا خوش سب لوگ سب لوگ کرنا چاہتے ہیں پر در اس کی بھی حد ہوتی ہے دل سرکار کو یہ کالی سندھ کائی الیکشن کے ٹائم کی بات ہے تو الیکشن کے اندر راول گاندی جی کو بلا کے اس کا ادھگاٹن کرنا تھا جلدی باجی تھی کیونکہ یہ کار یہاں کالی سندھ کا پورا ہی نہیں ہوا ہے تو تیل باہر سے لائے آ گیا ٹربائنز کو فائر کیے گئے چار دن تک یہ چلا بس only four days and now it is lying closed یہ تو آپ کہہ رہے ہو کالی سندھ کا یہ ستی ہے صرف چار دن کھالی یہ دکھانے کے لیے راول گاندی جی کو کہ ہم کتنا بڑھیا کام کر رہے ہیں راجستان کے اندر راول گاندی کو معلوم نہ پڑے کہ یہ ستی کیا ہے یہ انہوں نے ناٹک کیا ہے جھالاوار اب وہ ہے جھالاوار میں تو وہ تمہیں ناک کے نیچے ہی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت پڑھ رہی اب یہ جو normally synchronization ہوتا ہے ہم لوگ جب plants کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں بجنی اتبادن ہو جاتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ side by side پسارن تنتر بھی کھڑا ہو جائے تاکہ اس کو evacuate کرنے کا کام بھی ہم لوگ کر سکے اب آپ دیکھیں گے کہ پسارن تنتر تو بڑھتا گیا پھر انتبادن نہیں ہوا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ قریباً 22-25 ہزار کروڑ روپیہ جو لگا اس پسارن تنتر کو بنانے میں یہ کہا گیا کس کے پاس گیا اور کس کے لیے ویسٹ ہوا جب آپ کے پاس بجلی نہیں تھی اس میں سے پاس کرنے کے لیے تو اس پسارن تنتر کو کھڑا کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ملا یہ اب سمیہ بد کاریکم monitoring ہم لوگوں نے پچھلے سرکار کے اندر بھی اور اس اس time بھی بجلی کی monitoring کو priority دی ہے کیونکہ کچھ promises ہم نے کیے ہیں اور جب ہم نے چھوڑا تھا تو first time 8,000 کروڑ روپے کا feeder renovation program ہم نے چالو کر دیا تھا چھیجت جو قریباً 32 پتشت ہو گئی تھی یا اس سے زیادہ تھی اس کو ہم نے 20 پتشت تک لے آئے تھے اور سب کو کہہ دیا تھا کہ جو جو لوگ 20 پتشت کے نیچے آ جاتے ہیں ان کو 24 hours single face کی بجلی ہم دیں گے وہاں سے single face کی بجلی ہم نے چالو کی for the first time in Rajasthan کی history میں بجلی single face کی الگ سے ہم نے گھروں کے اندر دینے کا کام شروع کیا اور میں یہ مانتی ہوں کہ وہ successful رہا پر انتو ہر چیز کو successful بنانے کے لیے monitoring کرنے کی ضرورت ہے اگر monitoring نہیں کروگے تو وہ تنتر ویسی گر کے ختم ہو جاتا ہے اور اسی لیے یہ feeder صدہر کاریکرم کے تحت ہم نے 36,000 گاہوں سے زیادہ کو نکتم شہر کے سمان بجلی دینے کا کام کیا اور یہ ایسے ہی نہیں بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو call centers رکھ کے regularly لوگوں سے بات چیت کر کے ہمارے سرپنچوں سے بات چیت کر کے feedback لینے کا کام کرتے تھے اور یہ ہمارے سب ادھکاری جانتے بھی ہیں کہ کوئی ہم کو ایسا لکھ کے نہیں دے سکتا تھا کہ 500 ہم نے کر دیے اتنی six strict monitoring ہوا کرتی تھی تو تھا پرنتو اب کیا ہوا ہے کہ transformers کیبلز ان سب کا کسی کا رکھ 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 رہا ہونی ہوا ہے 33 kv سب سٹیشنز کے فیڈر میٹر پرنالی جو ہیں وہ پوری طرح سے تہس نیس ہو گئے ہیں جو سرکٹ بریکرز لگنے چاہیے تھے وہ سرکٹ بریکرز نہیں لگے ہوئے ہیں جو راستر سوچس کی پرنالی وغیرہ تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے تو اتنا جوردہ کپربندن رہا ہے کہ یہ پورا بجلی تنتر اس کا شکار ہو گیا ہے اب اس کو پوری طرح سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور لوگوں کو اس حساب سے ڈھانیوں کے اندر لائٹ دلوانا سنگل فیس کی بجلی کو ان تک پہنچانا اور سکس سکس نہاف آز سیون آز تک فامرز کی بجلی ان کو دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا پرنتو ہم لوگ مل کے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے جتنا بگاڑا ہوا ہے اس بگاڑا کو صدارنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو آگے لے جا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یعنی یہ بھی کہا اپنے اس یادرہ کے اندر کہ وی سی آر کے مادیم سے کسانوں سے وسولی کی گئی جو انیمت راشی ہے اس کی جانچ کریں گے اور ہم نے انٹرنل آڈٹ کو بٹھانے کا کام کر دیا ہے اور میں مانتی ہوں کہ یہ راشی کا سمایوجن راشی کا سمایوجن آگامی بلوں کے اندر کر دیا جائے گا اب اس پرکریہ میں سمیں لگے گا تو آپ میرے کو کل جب میں اس سے باہر نکلوں گی مت کہنا کیا ہوا اس کا کیونکہ اس کے لئے سمیں لگے گا ہر چیز کے لئے سمیں لگتا ہے پرنتو میں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ سبھی پیڑت پکشکاروں کو اوش راہت پیدان کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اب آپ سڑک پہ آ جاؤ سڑک کا تنتر جو ہے آہ میں نے عددکش مہدے عددکش مہدے عددکش مہدے میں نے اس حساب سے نہیں کہا تھا یہ دو اس حساب سے نہیں کہا تھا میں نے یہاں دو یہ یہ دو ہزار میں آپ کی بجلی کی کمپنیاں گھٹت ہوئی تھی دو ہزار تین میں ہماری سرکار جب آئی تھی دو ہزار آٹھ میں جو ہم لوگ پیسہ جس کا جتنا رہ گیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا اور جو یہ مکھے منتری سب کے لئے بجلی یو جو تھی جو بند کر دی تھی آپ لوگ نے election کے تین مہینے پہلے ایک لاکھ پچاس ازار اپلیکیشن لے تو لی پر تو یہ جان کے لے لی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جنتہ کو بے وکوف بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور جنتہ نے اس کا اچھا جواب دے دیا وہ دیکھنے کو آپ کو ملا ہے بڑی بڑی باتیں جب ہوتی ہیں پتی پکش کی نیتہ نہ دے تب ہی یہ ایک اس سیت پہ آنا پڑتا ہے اپنے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اپن اتنا ہی کہیں یا اتنا ہی کریں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کو سیمت طریقے سے جنتہ تک پہنچانے کی بات ہم نے رکھی ہے اور ہم اس کو کوشش کریں گے جنتہ کی پاس گت کارکال میں سڑک کے تنطر میں پندرہ سو کروڑ روپے کی لاغت سے ہم لوگ نے ایک ہزار ایک 53 کلومیٹر کی لنبائی کی نور ساؤ ویگا ہائیوے کا نرمان کیا تھا اور یہ بھی ایک پی 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 میں ریڈ کار کمپنی بنائی تھی ہماری آئیلن ایف ایس کے ساتھ اور اس کے دورہ ہم لوگ نے میگا ہائیوے کا کام کیا تھا اب ہم لوگ ایسٹ ویسٹ سٹیٹ میگا ہائیوے بنانے کی فراق میں ہے اب ہی جو تلناتمک ویہ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی ورش دو آج تین اور دو آج تک جو ہم نے پیسہ خرچ کیا وہ پانچ ہزار ایک سو تری کروڑ تھے اور ہم نے جو لمبائی بنائی وہ چھتیس ہزار دو سو اکتر کلومیٹر تھی اور گاؤں جو ہم نے جو 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 ہم نے گاؤں تھی ورش دو آج سے تیرہ تک جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ دو ہزار چھے سو نینیانوے تھا جو لمبائی تھی کلومیٹر میں وہ گیارہ ہزار چار سو سیتالیس تھی اور جو گاؤں جو جو گئے تھے وہ ایک ہزار تین سو آٹھ تر تھے بتا جی اتنا کام ہوا ہے اور میں چودہ آجار کلومیٹر جو چلی ہوں جو سڑک کی حالت ہے وہ سب کو دیکھنے کے لئے بلکل ایسے روڈز بنے ہیں لوگوں نے بتایا بھی گاؤں کے لوگوں رکھے گی نہیں یہ تو لوگوں کا کہنا تھا اور اب ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ جو پنچائت سمیتیاں ہیں اس میں سب سے بڑا گاؤں جو ہیں پرتم چرن میں دس ہزار اور اس سے آدھا 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 پنچائت مکھیلے گرام پنچائت جو ہے اس کو مکھیلے سے جوڑنے کا کام ہم سڑک سے کریں گ اور وہ گرامین گورف پت یوجنا کے تحت اس کو جوڑنے کا کام ہم کریں پہلے ہم نے یہ گورف پت جو تھا یہ ہم لوگوں نے سٹیز کے اندر کیا تھا پہرنتو اب اس گورف پت کو ہم گاؤں میں لے جانے جو پورے ڈامر سڑک ہیں قریبا چھپن اجار اس میں پہلے تو پیچ مرمت کارے کا ستیابن کریں گے اور اس کے بعد چھے اجار کلومیٹر لمبائی میں پیچ مرمت کارے کا اس کو بھی پون کرنے کا کام کریں جہاں تک پیجل کا سوال ہے وہاں اب آپ نے بہت ساری باتیں رکھی تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ کئی نہروں کا پانی ہریانہ جا رہا تھا اور پچھلے پانچ سال سے جا رہا تھا لمبی لمبی پائپ لائن ہیں جو اندر گراؤن سے چلتی ہیں اور ہریانہ تک جا کے پانی دالتی ہیں ان سب کو اب ٹھیک کرنے کا کام ہم لوگ کر رہے آپ کو میں یاد دلا دوں گی کہ دو جار تین کے اندر جب ہم پہلے دفعہ آئے تو بہت سالوں بعد آئی جی این پی کنیل کا رپیئر اور ڈی سلٹنگ کا کام ہم لوگ نے کیا اور ہم نے اس کے لئے جو مشین لائن میں ہم نے ان کو چلایا نہیں اتنے مہنگے اوکرن ویسے ہی آپ نے رکھتی ہیں بکرز آپ کے پاس ڈیزل اور پیٹرن نہیں تھا کیا حالت کی سرکار کی ایک طرف تو اتنا پیسہ کھرچ رہا تھا دوسری طرح ہم بتایا اب اس کا میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتی ہوں کہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے پریورتن یادرہ کے اندر جب ناغور میں آئی تھی تو میں نے ناغور کے واسیوں کو یہ کہا تھا سب نے کہا تھا کہ ہمالے کا پانی پلاوگے تو ہم آنیں ہم لوگوں نے ہمالے کا پانی آئی جی ان پی سے پانی لے کے اور سیدھے ناغور تک لانے کا کام کیا تو تھا سیدھن سیدھن آنٹ کروز کا یہ بہت بڑی یوجنہ تھی اور فرس فیز میں ناغور کو پانی پلانے کا کام ہم لوگ نے تیع کیا تھا ہم لے آئے تھے وہاں تک پانچ سال کے اندر یہ جو پانچ سو گاؤں اس کے آج باجو تھے اس کو ہی پانی پلا دیا ہوتا تو میں سمجھتی کہ بہت اچھی بات پرانتو چلاؤں کے اندر سونیا گاندی جی کو لے کیا سونیا گاندی جی سے پتھر لگوایا میدان کے اندر پتھر لگوایا آج وہ پتھر گایا تھے کوئی اٹھا پتھر بھی لے گیا کیونکہ نہ تمکیاں بنی ہے نہ پائپ لائنز لگی ہے وہ بننا تو ہے نہیں وہ کھالی جس طریقے سے وہاں راہول گاندی کو کیا یہاں سونیا گاندی کو کرنے کا کام کیا اور اس وجہ سے نہ اندر ہم لوگ اتنے اچھی طرح ہونے کے باوجود بھی ان پری اجناعوں کو یہ اپنے پانچ سال کے اندر برا تری نہیں سکے اب ہم لوگوں نے ایک ابھی نہ پریاس کیا ہے ہم لوگوں نے سائنٹس کے ساتھ کچھ دششش شگیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آگامی کیا ہم پانی کا کریں گے اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اس کے اندر چیک ڈیم سکیچ من ٹریٹمنٹ آن ٹینک بنانے کا کام کریں گے تاکہ وارٹ سٹوریج بھی ہو گرمی کے اندر پانی کم نہ ہو گراؤن وارٹ اوپر آ جائے ندی اور نالے پنرجیوت ہو جائیں اور وارٹ گریٹ کا نرمان سمدب ہو ایسے بارہ ہماری جس میں سے سات ریور بیسن ہماری ایسی ہیں جو بہت مجبوط ہیں اور جن کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں اس پریقے سے جب یہ سب ریور بیسن ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وارٹ گریٹ کے طرح پر اگر یہ ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں تو گراؤن وارٹ پنر پریڈکشن بھی اچھی طرح سے بڑھ جائے گا یہ سوچ کر ہم نے ایک بہت عبینت پریاس چالو کیا ہے اس کو ہم لوگ بیسن کے اندر ٹرائی کریں گے اور اگر یہ کام اچھی طرح چل جائے گا تو ہم دوسرے بیسن کے اندر بھی اس کو لے جانے کا کام کریں گے اور راجستان کی جو پرینیل پرابلم ہے پانی کی اس کو بہت حد تک ختم کرنے کی ہم کوشش اس کے دورہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ روزگار ہمارے لئے ایک بہت بڑی بات اور ہم لوگوں نے اپنے سمعہ میں آر مول کر کے ایک یونٹ کو گتھن کیا آجی وکا کے افسر اپلت کرانے کے لئے یہ آر مول کو کھڑا کیا اور یہ اتنا اچھا پریاز تھا کہ کینڈر سرکار نے بھی اس کو راشتریہ ستر کی اوپر راشتریہ کوشل وکا سمیشن کی نام دے کر اس کی ستھاپنا کی دو جار آٹھ نو کے اندر گتھ سرکار نے جو بھی بی جے پی سرکار نے جو بھی کام کیا اس کو ختم کرنا چاہے اس کا نام بدل چاہے اس کو ڈیلے کر دینا چاہے کچھ بھی کر لے اس کو نہیں کر نا چاہے وہ جنتہ کے لئے اچھا ہو مومل کیا ہوتا ہے کہ سرکار ایک دوسرے کو بیٹن پاس بڑے سمودلی کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی سرکار ہو چاہے ایک پارٹی کا ہو یا دوسرے پارٹی کا ہو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ آرام سے دوسرے کو پاس آن کر دیں یہ میری یوجنہ یا تیری یوجنہ نہیں یہ ہم سب کی جب سینٹرل گرفمنٹ نے مان لیا ہے تو ہماری سرکار نے کیا کیا اس کا نام بدلا اور اس کا نام دیا مشن on skill and livelihood اور پھر اس کے بعد اس کے اندر گت ایک اور راجستان skill and livelihood development corporation ایک نگم اور بنا دیا جس کے اندر اس مکہ منتری کا بھی رول رہتا ہے پہرنتو اس کی آج تک ایک بی 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 رکھ نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا مجھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ mission کیونکہ آرمول کے نام سے پورے راجستان کے اندر پہچانا جاتا ہے اس لیے ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اس کا نام پھر پانچ لاکھ یوکوں کو پرشکشن پردان کرنے روزگار اپلپت کرانے کی گوشنا کی تھی پرنتو یہ دو ورشوں میں پچاس ہزار وقتیوں کی پرشکشن تو دیا پرنتو ماتر اس میں سولہ ہزار لوگوں کو روزگار اپلپت کروایا تو پچھلے ایک ماہ میں ہم نے چھہ آجار چار سو بارہ یوکوں کو پرشکشن بھی دیا اور پندرہ سو کو روزگار بھی اپلپت کرا دیا ہے اور آٹھ ہزار یوک پھر پرشکشن ابھی پرات کر رہے آگلے پانچ ورش کے اندر پندرہ لاکھ یوکوں کو روزگار کے افسر اپلپت کرانے کا ہم نے سنکل لیا ہے اور اس کو ہم پورا کریں گے پچھلی سرکار نے یوکوں کے روزگار پر کٹھار آگات کرتے ہوئے اپنی سہمتی بنا سوچے سمجھے دے دی تھی ہم نے یوکوں کے پیڑا کو سمجھ کے اور ستہ سمبھالنے کے بعد منتھن کیا اور پھر اس کے بعد نیرنے لیا کہ ایف ڈی آئین ملٹی برینڈ ریٹیل کا ہم دیروت کریں گے اور اس سمبند میں ہم نے دنانگ پچیس ایک کو بھارت سرکار کو پتر لکھ دیا ہے یہ آپ کا جو فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ٹو تھاؤزن ان تھوٹین یہ نہ تیاری کہ یہ پورا سمیہ دیا ہوا ہے کہ جولائی ٹو تھاؤزن ان فورٹین تک آپ یہ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کو لاغو کر سکتے ہم کو سب کام جو بھی ہوتے ہیں راجستان کے اندر وہ چناؤ سے جڑے جاتے ہیں اور اس لئے چناؤ کو سوچ کر ہم لوگ نے آن فان میں تیاری کر دی اور دو اکٹوبر دو جہ تیرہ کو اس لاغو کر دیا یہاں تک کی جو پرشاسن کا مکھیا تھا وہ دمہتن کرنے بھی چلا گیا آج بھی یو جنا سہی ڈھم سے لاغو نہیں ہے یہ سب لوگ آپ کو بتائیں گے اور کیوں بھاری ماترہ میں ٹھوٹی پون اور دھورہ چین ہوا ہے بہت جگہ پہ ڈیوپلیکیشن آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے آریا سنیں گے تو آدمی بتائے گا کہ اس میں دورہ چین ہوا ہے اور کہیں کہیں جو جن کو لاغ ملنا چاہیے تھا وہ بچارے بنچی ترے گئے تو یہ بھی ہے اور میں نے دیکھا جب اس کی سمکشہ کی تو کچھ گرامین چیتر کے اندر کول سنکیہ سو پرتیشت اور ایک سو دو پرتیشت ایک سو اٹھارہ پرتیشت چین ہو گیا ہے یہ آنن فانن میں جو کام ہوا ہے اس سے کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہ آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ نہیں جان رہے ہیں تو یہ آپ نے چنوٹی پورن سمسجہ ہم کو وراثت میں دے دی ہے اس کو گریب کو اپنا حق دلوانے کا کام ہم کریں گے اور اس کے لئے ہم پوری طرح سے سنکل بد ہیں یہ ریشن کارڈ کی بھی جو ستھی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ پورے راجبے ریشن کارڈ بنانے کے لئے تیاری کر ریشن کارڈ چار مہ میں جو تیار کر اپ لپت کرانا تھا وہ اب آٹھ مہینے تک بھی تیار نہیں ہیں اور اثر یہ ہے کہ خاد سرکشا عدیلیم اس کی کریانویتی کے اوپر بھی جو دار اثر پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی جو مسئبت ہے اس کو ہم کو کسی ایک دو چودہ کو منتری منجل کے بیٹک کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور ہم اپ سمتی کو سوپ کر کے بہت جلدی اس کے صدھار کے سجھاؤ لینے کے لیے بیٹھے ہیں اب چکت ساتھ پیوینشن is بیٹر دن کیوں لوگ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں مفت دوائیو جنہ کا وہ سکتا ہے میں نہیں کہتی ہوں کہ میں اس کو کیوں کرو میں تو کھالی اتنا ہی بتاؤں دیکھنے کو ملا ہے آپ پورتی پریات اور سمیہ پر نہیں ہونے کی وجہ سے مریض کو پوری دوائیاں نہیں ملی اور بھندار گرے جو تھے اس میں کروڑ روپے کے دوائی ایکسپائری ڈیٹ کی وجہ سے وہاں پڑی ہوئی ملی جو مچاری جنتہ کے پاس نہیں پہنچے اب آپ سکسس کروگے تو کیسے کروگے اگر ایکپیپنٹ نہیں ہے اگر پرشکشت ٹیکنکل سٹاف نہیں ہے اگر ڈاکٹرز نہیں ہیں اگر سپیشلس نہیں ہیں ٹیکنشن نہیں ہیں یہ سب نہیں ہیں تو ہاں کون کرے گا یہ اور اسی لئے جب آپ کہہ رہے ہیں میرے کو کہ بہت سکسیسفل رہا سکسیسفل ہو سکتا تھا پرنتو اس لئے نہیں ہوا کیونکہ اس کا جمین کی اوپر جو لانے کا کام تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے اب ہم لوگ نے ورش دو جار چھے میں راج جمہ چکتسہ سویدہ کے وستار کے لئے پالیسی ٹو پرمورٹ پرائیویٹ انویسمنٹ ہیلتھ کے فیسیلٹیز ریل آئے اور اس کے تحت ہم نے نئے میڈیکل کالیج نئے ڈینٹل کالیجز اور نیجی سنسان پرائیویٹ سنسان کے دوارہ ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹلز بھی کھولنے کا کام کیا ہے اس بار بھی ہمارا یہی پیاس پی پی موڈ کے دوارہ ہوگا میں نے ہم لوگ جیسے ہی آئے ویسے ہی ہم لوگ نے یہ تیہ کیا کہ سب سے پہلے پتائی باتھروم کو ٹھیک کرنا وہ سب باتھروم سب سی ایچ سی پی ایچ سی سن سب کے اندر ہم نے تھوڑا سا پیسہ دیکھے وہاں وہ کام چالو کروایا اور آپ دیکھیں گے یہ ایک سو آٹھ ایمبیولنس اس ایک سو آٹھ ایمبیولنس کو بھی پھر سے چوست درست کرنے کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جو تھا وہ آج نہیں ہے وہ پچھلے پانچ سال کے اندر اس کا جو کنڈیشن ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے اور جب یاطرہ میں تھی تو جس وقت کو پہلے آمبیولنس کی چابی ہم نے دی تھی وہ ہمیں ملا اور اس نے مجھے کہا کہ کئی آمبیولنس ایسی کھڑی ہیں اس کے اندر کا جو سامان ہے وہ سب کینبلیز ہو گیا اس میں نکال کے اس کا نکال کے لگا دیا اور کئی ایسی وحیکل ہیں جو چل نہیں رہی ہیں تو ایسی شیم کیونکہ اتنا اچھا کارکم تھا بیس پچیس میٹ کے اندر کسی مریج کو ہم سمیہ پہ ہسپیٹل لاکے اس کی جان بچا سکتے تھے آج اس کو پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کا کام ہمیں کرنا ہے پچھلے کارکار میں ہم نے کیول ودیالے کھولے کرمونت ہی نہیں کیے پر ہم نے کھولے کرمونت کیے quality education دینے کی کوشش کی اور teachers کی بھرتیابی کی وہاں آپ کے grade 3 کے 60,517 شکشکوں کی نیوکت کرائی دی تھی اب یہاں آپ نے کرمونت تو کر دی پرنتو ادھیاپک نہیں ہے اور quality پرابیت ہوئی ہے اور سکول جہاں ادھیاپک نہیں ہے وہاں ادھیاپک نہیں ہے یا پھر بچے نہیں ہیں ایسی ستی ہے تو ان سب کو دھان دینے کی ضرورت ہے اور جب annual status of education report کو پڑھا گیا تو اس میں یہ بتایا کہ گیارہ سے چودہ ورش کی لڑکیا جو سکول نہیں جاتے ہیں ان کا پتش قریبا 12.1% ہے جو دیش میں سب سے زیادہ ہے پہلی ککشا کے 60.4 بچے پتش بچے اکشر کو پہچان نہیں سکتے ہیں اور 64.1 بچے 1 سے 9 کے انکھ کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں اگر یہ city education کی ہے تو راجستان کہا جائے گیا آگے ہمارے بچوں کو سوست اور educated یہ ہونا بہت ضروری ہے وہی تب تو ہماری human resource ہے وہ human resource آگے بڑھے گی تو ہمارے پردیش آگے بڑھے گا ایسی city میں ہم کہا جائیں گے ودیال احصاف ہو بچوں کو اچھا nutrition ملے quality education ملے ویواد رہت ادھیاپکوں کی بھرتی ہو تب تو education آگے بڑھ سکے اور یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے گت سرکار نے بیروز گاروں کو ایک طرف تو ادھیاپک پاتتہ پرکشہ اور دوسری طرف پنچائیتی راج کی شکشک بھرتی پرکشہ کا پراؤ دھن کیا اور یہ سب کیسے سرکار ہونے کے باوجود بھی یہ صحیح پرابندن نہیں کر بھائے سرکار وہاں بھی آپ کی یہ بھی آپ کی آپ بات بھی کر سکتے تھے اس شاید ہم لوگوں کو یہ ٹیٹ کی سمسیہ ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ٹیٹ کی پرکشہ کی سمیق شکر کر کے اس کی باداؤں کو دور کرنے ہے تو ایک سمیتھی کا ہم نے گٹن کر دیا ہے اور اس کی شفارش کے اندر ہم لوگ بہت جلدی اس کا صدھار کر